اسلام علیکم سنوڈنٹس آج یہ ہم مشیل لرننگ تھرڈ لیکچر کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تک ہم جو کر چکی ہیں وہ مشیل لرننگ اینٹس ورکنگ پروسس اور ٹائپ سا مشیل لرننگ کر چکی ہیں دو لیکچرز میں پچھلے دو میں اور ان کا ریفرس آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج ہم کریں گے ڈیفرس امک مشیل لرننگ ڈیپ لرننگ ایڈ آرٹیفیشل اٹیلیجنس سو آرٹیفیشل اٹیلیجنس مشیل لرننگ اینڈ ڈیپ لرننگ اکثر ہم لوگ ان چیز الفاظ کو جب سے دیکھتی ہیں تو ہم کنفیوز ہوتی ہیں تھوڑا بہت ان میں کتنے ڈیفرنس آرٹیفیشل اٹیلیجنس اگر تینوں یہ جو آرٹیفیشل اٹیلیجنس کا کام کر رہے ہیں تو ان میں ڈیفرنس کیا ہے سو آج اب یہ کریئر کریں گے آج آج کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم جو رہا ہوں جس کے بارے امجیکٹیوز ہیں وہ اس کریس اپٹ کو کریئر کرنا ہے کہ what is the difference between machine learning and deep learning دیکھیں گے پچھلی لیکچر میں ہم نے کیا لیبل ڈیٹا اور آر لیبل ڈیٹا میں کیا فرق ہوتا ہے اور ٹائپ سا مشین لرننگ میں آرٹیفیشل اٹیلیجنس ایک بڑی جنیریک قسم کی ٹارم ہے اور فاسٹ ٹائم نائنٹین فیٹی سکس میں اس کو جہنا وہ بولا گیا یعنی ڈاکومنٹیٹ کیا گیا اور ایک ایک اکینڈمیک ڈسپلن ہے بانچ آف ایف ایل سٹیٹمنٹ ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے شروع شروع میں یہ ہوا تھا کہ just to clear the concept about کہ اگر ہمیں مختلف کنڈیشنل چیزیں کہ اگر ہم ایسی کنڈیشنل ہوگی تو ہم یہ کریں گے یہ ہوگی تو یہ کریں گے ایلز ایف 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 ایلز کی سارے جنہوں پروسس تھا اور جس کا تھوڑی بہت جنہوں انٹیلیجنس جنہوں استعمال ہوتی تھی اس کی جو ہے کہ مختلف قسم کے جنہوں اگر if this condition then do this if that condition then do that else that اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو جب کو پروسس کرتے تھے اس کی جو سب سے best example ہے وہ chess کی طرح ایک game ہے checker جو کے بالکل chess کی طرح ہی ہے اس میں بھی تھوڑی بہت artificial جو ہے وہ زیانت کا کام جب ایک سائیڈ پہ جب کمیوٹر انسان کو ہرانا ہراتا ہے یا اس وقت جو ہے وہ آرٹیفیشل ایٹیلیجنس کا ناؤس جہا رہا وہ بولا گیا اس کی جو ایگزیمپلز اور ہیں رولز بیس سسٹمز اور ایکسپرٹ سسٹم اس کی جو کامر ایگزیمپلز ہیں مشیل لرنگ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے مشیل لرنگ جو ہے وہ جب آرٹیفیشل ایٹیلیجنس جو ہے وہ اس میں جسٹ تھوڑی بہت سپورٹ تھی کے سوالے سے لیکن جو مشیل لرنگ ہے اس میں ایمیج ریکنیزیشن اور ایکسٹریکٹ میٹنگز میننگز فرم تیکسٹ یہ کام نہیں ہو رہا تھا آرٹیفیشل ایٹیلیجنس سے تو اس وجہ سے جو رہا ہو مشین کو لرن کروانے کا یہ سوچا گیا کہ مشین سے کیسے ایک تصویر کو ریکنائز کروایا جائے کہ what is the picture is and what is the meaning of the text in the form of pdf and in the form of photo etc. so کہ یہ جو image ہے یا یہ جو ویڈیو ہے اس کے فیس کو ریکنائز کرنا کہ who is this and اس طریقے سے جو ہے وہ ایک تیکسٹ کے اندر ایک tabular ڈیٹے کو اس میں سے extract کر کے meaningful شکل میں لے کر آنا پھر اس کو editable شکل میں لے کر آنا so these are things are only possible by the machine learning so machine learning actually ہے کیا enable the computer to figure things out from given data and deliver outputs کہ یہ idea ہی دیتا ہے کیسے ڈی دیتا ہے یہ idea کیسے دیتا ہے کہ computer کو جو given ہم data دیتے ہیں اس سے computer کو ہم learn کرواتے ہیں ایک process کروا کے انسان اپنی فیڈنگز دے کے اس کے اندر جائے رہا ہوں human interaction کے ذریعے human interaction کی ذریعے ہم data کو extract کروا کے data کو process کروا کے پھر ایک model کو اس پہ ایک الگردمی شکل میں اس پہ apply کروا کے پھر ہم اس سے جو ہے وہ ایک model کی شکل میں improved model کی شکل میں ہم اس output لیتے ہیں so اگر ہم اس کی working دیکھیں how it enables the computer so اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جو ہے وہ جو ایک desk data ہے یا train data ہے اس کو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس پہ apply کرتے ہیں data کو process کرواتے ہیں data کو process کروانے کے بعد اس پہ جو نا وہ ہم کوئی ایک الگردم apply کرتے ہیں کوئی بھی جو machine learning سے belong کرتا ہے اور پھر ہم وہ جو نا موڈل ایک accurate ایک nearly accurate output جو ہمیں وہ دیتا ہے یہاں تک کہ اب یہ machine learning کے بعد جو ہے وہ بین چیزیں ہے کہ اگر ہم اس کو مزید ڈیپر دیکھیں machine learning جتنے بھی کام کر رہی ہیں اس میں human interaction بہت زیادہ ہے اس میں انسان خود model کو train کرواتا ہے اس میں سے data کو process کرواتا ہے data کو prepare کرواتا ہے اس کے لیے جو ہمیں اس کام کو کم سے کم کرنے کے لیے اور machine کا work زیادہ بڑھانے کے لیے ہمیں مزید اگر ہم اس کو think کریں بزید ڈیپر اگر ہم think کریں تو machine کا کام بڑھانا اور انسانی کام کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے algorithm کی ضرورت پڑی جو کہ انسانی brains پہ کام کریں انسان کی brains کی طرح کام کریں جن کو ہم neural networks کہتے ہیں اس کی بیک پہ ایک اور term use ہوئی deep learning deep learning اور machine learning میں کیا فرق ہے کہ machine learning ہم جیسا کہ دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی ہم اس کو data دیتے ہیں وہ اس میں سے human interaction کی ذریعے فیچر extraction کرواتے ہیں data process کرواتے ہیں پھر اس پہ ہم کوئی نہ کوئی algorithm اپلائی کروا گے classification کرواتے ہیں اور ہمیں وہ output دیتا ہے لیکن جو deep learning ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو human interaction بہت کام ہو چکا ہے اور اس میں data extraction data processing سارے کا سارا کام پلس classification یا data کو کلسٹرنگ والا کام سارے کا سارا جانا ایک model کے ذریعے complete model کے ذریعے جو رہے یہ کام ہو رہا ہے جس کو ایک neural network کی طرح ہی ایک انسانی mind کی طرح ہی کام کرتا ہے neural network اس کو نام دیا گیا جیسے artificial neural network ہے جیسے convolutional neural network ہے اس طرح سے سو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ deep learning جو ہے وہ اگر ہم اس کو جو picture دیتے ہیں data دیتے ہیں وہ مختلف قسم کے neural neurons processes کے بعد وہ ہم output دیتا ہے کہ what is this or what is that اس کے اگر ہم اگزمپل دیکھیں self driving کے جو ہے وہ self driving قسم کی کارز آج کل مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے جو کہ خود بخود جہرہ وہ identify کرتی ہے turn around etc اس کی دوسری بڑی example مختلف قسم کے جو assistants آگے ہیں جیسے google assistant ہے جیسے Alexa ہے اس طرح سے مختلف قسم کے اپنا assistant available's ہیں جو کہ انسان کی وائس سن کے اور اس کے according general output دیتے ہیں ہمیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں ہمیں light on کرو تو light on کر دیتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جیرم ہمیں گاری کو ڈرائیو کرنا ہے تو وہ گاری اس کے لیے ready alarm دیتا ہے اس طرح سے جا رہا ہو so آج ہم نے کیا کیا artificial intelligence machine learning اور deep learning کے طرح میں اور فرق کو دیکھا اور وہ کیا فرق ہے کہ artificial intelligence ایک generic term ہے ایک بڑی vast term ہے جس کے اندر جس جو ہے وہ جس مائنڈ کو جو ہے رہا وہ کم استعمال کر جاتا ہے اور مشین کے مائنڈ کو زیادہ مشین کے processing کو زیادہ استعمال کر جاتا ہے مشین لرننگ کے اندر جو ہے وہ data کو پروسس کرا کے اکسٹرٹ کروا گیا کہ model تیار کیا جاتا ہے اور deep learning کے اندر جو ہے رہا وہ maximum کام جو ہے وہ مشین کی ذریعے ہی process کروایا جاتا ہے neural networks کے مختلف قسم کے models کو use کرتے ہوئے so next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا الگوریتم کس مشین لرننگ ٹائپ سے بلانگ کرتا ہے کہ سپروائز سے بلانگ کرتا ہے اور سپروائز سے کون کون سے الگوریتم جائے ری ری فورسمنٹ مشین لرننگ کے کون کون سے ہے اور سپروائز سامی سپروائز مشین لرننگ کے کون کون سے جائے وہ الگوریتم ہے so if you learn something from this video so you can adjust two you مطاق 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 موسیقی